اچھا جی سٹوڈنٹس اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور ڈبل انٹریز ٹھیک ہے اچھا ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایسٹس کپٹل اور لائیبیلیٹی ان تینوں کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایسٹس کبھی بھی انکریز ہوتے ہیں تو ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ڈیکریز ہوتے ہیں ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں کیاپٹل کبھی بھی انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ کرتے ہیں اور ڈیکریز ہوتا ہے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ڈبیٹی کے لیے بھی کبھی بھی انکریز ہوتے ہیں تو کریڈٹ اور ڈیبیٹ ہوں گی تو ڈیبیٹ یہ رولز ہم نے پڑھے بھی mates بêter اب ہمارے پاس دو اور چیزیں ہیں ایک چیزیں ہیں ہمارے پاس expenses expenses جو ایک بزنس انکر کرتا ہے خرچے ٹھیک ہے یا cost کہہ لو expenses کے لیے کیا ہوگا کہ expenses اگر آپ کبھی بھی incur کرتے ہو تو آپ expenses کے account کو debit کر دوگے کبھی بھی expense incur ہوگا expense increase ہوگا تو آپ اس کو debit کر دوگے اور دوسری چیز ہے revenue revenue کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہو تو اس کے جو آپ کو پیسے آتے ہو revenue کبھی بھی آپ کے پاس آئے گا تو اس کو آپ credit کروگے اب ذرا اس example سے بہت ساری نئی چیزیں بھی discuss کرتے ہیں solve کرتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے کچھ transactions ہیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ان کی double entries pass کرتے ہیں debit credit ہم ان کی double entries pass کرتے ہیں آرام سے double entries ہم pass کریں گے ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں دیکھو one میں لکھاوا ہے Alex started business Alex نے ایک business start کیا Alex started business ٹھیک ہے with dollar 800 cash اور اس نے business کیسے start کیا اس نے business start کیا 800 dollars cash کے ساتھ یعنی کہ یہ business میں 800 dollars cash لے کر آیا اس کا impact کیا ہوگا business میں cash increase ہوگا cash increase ہوتا ہے تو cash debit کرتے ہیں because cash is an asset asset increase ہوگا تو debit ہوگا اور owner اپنے گھر سے خود پیسے لے کر آیا ہے یعنی کہ capital credit ہوگا تو پہلی جو transaction ہے وہ یہ ہے کہ ہم cash کریں گے debit 800 because business میں cash آیا ہے business میں cash increase ہوا ہے اور cash ایک asset ہے asset increase ہوتا ہے تو debit کرتے ہیں اور owner خود پیسے لے کر آیا ہے business میں owner کا capital increase ہوا ہے تو capital جو ہے اس کو ہم کر دیں گے credit ٹھیک ہے یہ ایک transaction ہوگئی second transaction دوسری transaction دوسری transaction دیکھتے ہیں لکھا ہو ہے he brought his own car to business and the car will now be used for business business use dollar 500 یہ گھر سے اپنی گاڑی لے آیا اور business کے حوالے کر دی اور اس نے کہا اب یہ گاڑی business میں استعمال ہوگی میرے گھر کے کام کے لئے استعمال نہیں ہوگی جس طرح سے transaction number one میں یہ گھر سے cash لے آیا تھا اور اس نے مولا کہ یہ cash business کے لئے استعمال ہوگا business کا asset ہے اسی طرح سے یہ car کیا ہے business کا asset ہے کیونکہ اب یہ car اس کے گھر کے لئے استعمال نہیں ہوگی بلکہ business کے لئے استعمال ہوگی تو business میں ایک اور چیز آگئی ہے اور وہ ہے car اور car جو ہے اس کی value ہے 500 تو business میں car آگئی ہے اور car کی value 500 ہے car debit 500 because car is an asset asset increase ہوتا ہے تو ہم اس کو debit کرتے ہیں car is an asset اور یہ car جو ہے یہ اپنے گھر سے یہ بندہ لے کر آیا ہے تو business میں اس کا capital جو ہے وہ بھی increase ہوگا because اس کی اپنی چیز تھی اب اس نے business کے حوالے کر دی تو business میں اس کا capital جو ہے وہ بھی increase ہوگا یا owner کا جو پیسہ ہے وہ business میں increase ہوگا ٹھیک ہے third transaction ہے purchased inventory dollar 200 from cash یعنی کہ اس کا جو بھی business ہوگا اس کے لیے اس کو inventory کی ضرورت ہوگی inventory کی definition پچھلے lectures میں بھی ایک جگہ دیکھیں جسی اس کا میرا کاروبار ہو وہ چیز میری inventory کہلاتی ہے for example اگر میں let's say bookshop میں میری اور اس پر note books میں بیچتا ہوں تو note books میری inventory ہے اگر car showroom میں میرا اور میں cars purchase کرتا ہوں تو cars میری inventory ہے تو اس نے اپنی shop کے لیے دوستوں کی inventory purchase کری ہے اور cash پر purchase کری ہے داکہ یہ آگے customers کو بیچ سکے تو تیسری چیزیں ہم لکھ دیں گے تیسری چیزیں ہم لکھ دیں گے وہ ہے purchases debit اب دیکھو یہ purchases ایک نئی چیزیں ایک نئی term ہے purchases کو ہم کرتے ہیں debit دوستو بکاوز ہمارے پاس inventory آگئی ہے ٹھیک ہے purchases debit اور ہم نے cash سے اس کی payment کری ہوگی تو cash کو ہم کر دیں گے credit cash کو کیوں credit کیا cash asset asset decrease ہوتا ہے تو credit ہوتا ہے تو یہاں پر decrease کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے جب کوئی چیز خرید ہی تو اس کی ہم نے payment کری payment کرنے کے لئے ہم نے cash pay کیا تو ہمارا cash decrease ہوا purchases debit cash credit ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے اگلی transaction میں ہے purchased inventory dollar 100 on credit from Mr.A Mr.A کوئی بندہ تھا اس سے بھی ہم نے 100 dollars کی inventory purchase کری ہے اور credit پر کری ہے credit پر inventory purchase کرنے کا مطلب یہ inventory تو میرے پاس آگئی میں نے چیز تو خرید لی لیکن Mr.A کو میں نے پیسے پے کی ہے نہیں میں نے اس کو پیسے نہیں پے کی ہے میں اس کو پیسے بعد میں پے کروں گا میں اس کو پیسے بعد میں پے کروں گا ابھی میں نے اس کو پیسے پے نہیں کی ہے تو entry کیا پاس ہوگی entry number four جو پاس ہوگی وہ ہوگی purchases debit because میں نے چیزیں purchase کر لیا ہے میرے پاس چیزیں تو آگئی ہیں میری premises پر یا میرے business میں چیزیں آگئی ہیں purchases debits لیکن میں نے پیمنٹ کر رہی ہے نہیں اگر پیمنٹ کرتا تو کیش کریڈٹ کرتا یہاں پر کیا ہے یہ مسٹر اے کو مجھے پیسے بات میں دینے ہوں گے مجھے بات میں دینے ہوں گے یعنی کہ مسٹر اے میری لائیبیلیٹی ہے اور اگر مسٹر اے میری لائیبیلیٹی ہے تو مسٹر اے کو میں کریڈٹ کروں گا ون ہنڈڈ سے ٹھیک ہے پرچیس ڈیبیٹ ون ہنڈڈ مسٹر اے کریڈٹ ون ہنڈڈ پرچیس اس ڈیبیٹ ون ہنڈیڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سو ڈالرز کی چیز خرید لی ہے مسٹر اے کریڈٹ ون ہنڈیڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے مسٹر اے کو پیسے پی کرنے ہیں یہ آپ کی ایک لائیبیلیٹی ہے ادھار ہے آپ اس کو بعد میں پی آف کرو گے اس کو سو ڈالرز آپ کو پی کرنے ہیں اس کو سو ڈالرز آپ کو پی کرنے ہیں کچھ ٹائم بعد آپ کو اس کو سو ڈالرز پی کرنے پڑیں گے اس کے بعد اگلی ٹرانزیکشن ہے سولڈ بیچا سولڈ آل سلاش انٹائر انوینٹری فور ڈالر 380 آن کریڈٹ ٹو مسٹر بی جتنی بھی انوینٹری میں نے پرچیس کری تھی یعنی کہ 3 میں اور 4 میں جتنی بھی چیزیں خریدی تھی وہ ساری چیزیں میں نے 380 ڈالر میں بیچ دیں اب 380 ڈالر میں بیچ دیں آن کریڈٹ لکھا ہے آن کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو بیچ تو دیں لیکن اس نے کیا بولا میں پیسے بعد میں دوں گا آن کریڈٹ ٹو مسٹر بی آن کریڈٹ ٹو مسٹر بی کا مطلب یہ ہے کہ بی جو ہے وہ بول رہا ہے کہ ساری چیزیں مجھے دے دو میں تمہیں کچھ ٹائم بعد پیسے دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ مسٹر بی سے مجھے کچھ ٹائم بعد پیسے کلیکٹ کرنے ہوں گے اب اس کی انٹری کیا پاس ہوگی ذرا غور سے دیکھنا جب ہم کسی کو کوئی چیز بیچ دیتے ہیں اور وہ ہمیں بولتا ہے کہ میں پیسے بعد میں دوں گا تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ سیلز کو تو ہم کریڈٹ کریں گے سیلز کو ہم کریڈٹ کریں گے 380 ڈالر سے بیکاؤز ہم نے سیلز کر دی ہم نے چیزیں بیچ دی ہیں ٹھیک ہے سیلز کو کیا کریں گے کریڈٹ کریں گے 380 سے ہم نے چیزیں بیچ دی ہیں اور ہم مسٹر بی کو ڈیبٹ کریں گے مسٹر بی کو ہم ڈیبٹ کریں گے مسٹر بی is an asset یہ ہمیں بعد میں پیسے دے گا کتنے پیسے دے گا 380 اب یہ کچھ نئی چیزیں ہیں اس سوال میں جو استعمال ہو رہی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آرام سے ایک دو بار دیکھ رہا ہوگا مسٹر بی کو ہم ڈیبٹ کریں گے because یہ ایک asset ہے asset increase ہوتا ہے تو ڈیبٹ کرتے ہیں asset کیسے یہ یہ مجھے بات میں فائدہ دے گا کیسا فائدہ دے گا یہ مجھے cash دے گا اچھا اگر cash sales ہوتی تو کیا entry pass ہوتی اگر cash sales ہوتی نا تو cash ڈیبٹ ہوتا because cash آتا میرے پاس اور sales کو credit کرتا اگر cash sales ہوتی تو cash ڈیبٹ ہوتا اور sales کو میں credit کرتا اگر cash sales ہوتی تو cash کو میں ڈیبٹ کرتا اور sales کو میں credit کرتا کیش کو ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا کہ کیش آپ کے پاس آیا ہے اور سیلز کو آپ نے کریڈٹ کر دیا بکاوز سیلز اکر ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ نے مسٹر بی کو جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کر دیا ہے 380 سے بکاوز یہ آپ کو بعد میں پیسے دے گا رادہ دن آپ کے پاس کیش آیا ہو اور سیلز کو آپ نے کریڈٹ کر دیا ہے 380 سے اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نئی چیزیں ہیں کچھ تو کچھ ٹائم بعد آپ لوگوں کچھ ہے وہ اس سے فیملی ریٹی پیدا ہو جائے گی اس سوال میں میں نے بہت ساری نئی ٹرانزیکشنز کو انوالف کیا اس کے بعد سکس پر آتے ہیں سکس پر لکھا جائے الیکٹرک سٹی بل ڈالر ون ٹوئنٹی واس پیڈ فرام کیش یعنی کہ آپ نے کیش سے الیکٹرک سٹی کا جو بل ہے نا اس کو پی آف کیا اور وہ ڈالر ون ٹوئنٹی کا بل تھا آپ نے کیش سے الیکٹرک سٹی کے بل کو پی کیا اور وہ ڈالر ون ٹوئنٹی کا بل تھا آپ نے کیش سے الیکٹرک سٹی کے بل کو پی کیا اور وہ ڈالر ون ٹوئنٹی کا بل تھا اب یہ ایک ایکسپنس ہے اور میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ اگر ایکسپنس انکریز ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے سیلز جو ہے نا سیلز وہ ریوینیو ہے سیلز ہے نا وہ ریوینیو ہے اور سیلز ریوینیو ہے ریوینیو انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ کرتے ہیں ہی ہم نے کیا تھا ایکسپنس انکریز ہوتا ہے تو اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اب اس سکس کی اینٹری کیا پاس ہوگی Electric City Expense Electric City Expense Debit 120 Expense Increase ہوتا ہے تو ہم debit کرتے ہیں Electric City Expense Electric City Expense Debit 120 اور Cash کو ہم Credit کریں گے 120 سے Cash کو کیوں Credit کیا Because Cash Asset ہے اور آپ نے Cash Pay کیا ہے آپ نے 120$ Electric City کے لئے Pay کیے ہیں اس کے bill کے لئے Pay کیے ہیں اسی لئے آپ نے Cash کو Credit کیا اس کے بعد چلتے ہیں 7 پر 7 US میں لکھاو ہے Paid $40 To Mr. A Mr. A کو آپ نے $40 Pay کیے Pay کیوں کیے یہ بھی دیکھ لو 4 میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے Mr. A سے کچھ چیزیں خریدی اور اس کو آپ پیسے بعد میں دوگے 100$ کی چیزیں خریدی اور اس کو پیسے بعد میں دوگے پیسے بعد میں دوگے یہ کیسے پتہ چلا credit پر خریدی نہیں 4 میں یہ لکھا تھا کہ میں نے Mr. A سے کچھ چیزیں خریدی ہیں اور اس کے پیسے میں Mr. A کو بعد میں Pay کروں گا اور 100$ کی چیزیں خریدی تھی اب وہ 100$ مجھے Pay کرنے میں نے اس میں سے فیلحال 40$ Pay کر دیا شاید باقی 60$ میں کبھی اور Pay کروں تو اگر میں نے 60$ Pay کر دیا ہے تو میں اس کی entry کیا پاس کرتا ہوں Mr. A Liability ہے 100$ کی liability تھی 100$ مجھے اس کو Pay کرنے تھے جب مجھے Pay کرنے تھے میں نے اس کو credit کیا ہوا تھا 100$ سے اب اگر میں نے اس میں سے اس کو 40$ Pay کر دیا ہے تو میں entry پاس کروں گا Mr. A debit 40$ cash credit 40$ cash credit کیوں ہوا 40$ سے cash اس لئے credit 40$ سے because آپ نے 40$ Pay کی ہے cash ایک asset asset decrease ہوتا ہے تو credit ہوتا ہے Mr. A کو debit کیوں کیا 40$ سے Mr. A کو debit اس لئے کیا 40$ سے because Mr. A ایک liability ہے اور مجھے 100$ اس کو Pay کرنے تھے لیکن جب میں نے 40$ Pay کر دیا تو liability 40$ سے کم ہو گئی liability 40$ سے reduce ہو گئی 100$ پے کرنے تھے 100$ میں سے 40$ پے کر دیا باقی 60$ میں بعد میں پے کروں گا تو liability reduce ہو گئی کتنے سے reduce ہو گئی 40$ ریڈیوز ہو گئی اور liability ریڈیوز ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے debit ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ 40$ اس کو Pay کر دی تو میری liability یا ادھار 40$ سے کم ہو گیا اور ادھار اگر کام ہوتا ہے liability کام ہوتی ہے اس کو debit کرتے ہیں اس کے بات 8$ پر آجاتے ہیں 8$ لکھا ہے receive $180 from Mr.B 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 وہ بندہ تھا جس کو چیزیں بیچی تھی اور اس نے بولا تھا کہ میں پیسے آپ کو بات میں دوں گا credit پر چیزیں بیچی تھی 380 کی چیزیں بیچی تھی اس سے 380 میں سے 180 ہمیں دے دی باقی شاید 200 کبھی اور دے کرتے ہیں اور جو Mr.B ہے جو Mr.B ہے اس کو ہم credit کریں گے 180 سے Mr.B کیا تھا asset تھا asset decrease ہو رہا ہے decrease کیسے ہو رہا ہے sir 380 اس سے receive کرنے تھے اب آپ نے 180 جب receive کر لیے تو 200 receive کرنا ہے asset decrease ہو گیا asset 380 سے decrease 200 پر آگیا ٹھیک ہے تو cash debit 180 because cash آپ کے پاس آیا ہے Mr.B credit 180 because 180 سے Mr.B کا balance ہو گیا اب مجھے 200 روپے دے گا 380 دینے 180 دے دیا اب 200 دے گا ٹھیک ہے اب یہ ساری double entries ہیں اب ہم T accounts بناتے ہیں اب ہم T accounts بناتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ واپس سے ایک copy کر پھر آگے بڑھئے گا تاکہ آپ T accounts اور logic بھی سمجھ میں آئے اس سوال میں بہت ساری نئی بات بھی ڈسکس ہوئی ہیں جو بھی passage of time آپ لوگوں کو clear ہو جائیں گی سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ practice کرو گے جب آپ بار بار یہ سوال کرو دوسرے سوال کرو اور آستہ آستہ انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو چیزیں clear ہو جائیں گی لیکن ابھی تک چیزیں پڑھی اس کے ساب T تی اکاؤنٹ بنائیں تو ہمارا ایک تی اکاؤنٹ جو ہے وہ بنے گا cash کا ایک تی اکاؤنٹ بنے گا cash کا ایک تی اکاؤنٹ بنے گا capital کا جتنے تی اکاؤنٹ یہاں پر آ سکتے وہ میں بنا دوں پہلی دو transaction میں ایک اکاؤنٹ رہی اچھ دوسری transaction میں سوری ایک اور اکاؤنٹ بھی چاہیے car کا اب دیکھو میں واپس سے transaction پڑھتا ہوں پہلی transaction کہہ رہا اس کو غور سے پڑھو elx started business with dollar 800 cash elx started business with dollar 800 cash elx ایک بندہ تھا اور اس نے ایک business start کیا اور وہ business اس نے کیسے start کیا 800 dollars cash سے start کیا یعنی کہ alx اس نے وہ گھر سے 800 dollars لے کر آیا اور business میں اس نے ڈال دی اس ہی لئے ہم نے cash کو debit کیا تھا because business میں cash آیا اور capital کو credit کیا تھا بکوز یہ پیسے اس اپنے اب ان ٹی اکاؤنٹ میں اس کو کیسے ریکارڈ کریں گے اس تی اکاؤنٹ میں اس طرح سے ریکارڈ کریں گے cash کا account ہے debit site 800 لکھیں گے because business میں cash آیا ہے because business میں cash آیا ہے capital account credit site 800 لکھیں گے because یہ پیسے owner خود لے کر آیا اور reference کیا ڈال لیں cash کے account میں لکھ آیا اور capital کے account میں ہم یہ پہ لکھ دیتے cash because یہ جو owner 800 روپے لے کہاں پر ہیں cash کی فرم میں بزنس میں پڑھے ہیں تو cash account debit 800 سے capital credit 800 سے cash کے account 800 کے ساتھ capital لکھیں گے اور capital کے account 800 کے ساتھ cash لکھیں گے تاکہ یہ denote ہو جائے کہ capital آیا وہ کس form میں پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری transaction کیا تھی دوسری transaction تھی he brought his own car to business and the car will now be used for business purpose or business use $500 500 $500 $500 car اپنے گھر سے لے آیا اور business کو دے دی اور بولا یہ car business بزنس میں استعمال ہوگی اب یہ میرے گھر کے لئے استعمال نہیں ہوگی تو business میں car آگئی car asset ہے asset car account debit $500 $500 اور owner خود اپنے پیسوں سے car لے کر آیا اس کی گھر گاڑی تھی بزنس کے حوالے کر دی یعنی کہ اس کی گاڑی بزنس کے لے استعمال ہوگی تو ایک طرح سے بزنس میں $500 لے کر آیا ہے اس کا capital ہے بزنس پہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم نے car debit کیا تھا car asset ہے capital co credit کیا تھا car کون لے کر آیا ہے اونر اپنی پیسو سے خود لے کر آیا اور capital کے اکاونٹ میں ریفرنس پہ لگ دیں گے اور car کے اکاونٹ میں ریفرنس پہ capital لگ دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ پہلی دو transactions ہو گئی میں کام کرتا ہوں اس جگہ کو رب کر دیتا ہوں آپ لوگ question کو record کیا ہو گا جتنے یہاں تک بن رہے ہیں مجید میں جس transaction number 3 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے purchased inventory dollar 200 purchased inventory dollar 200 from cash cash سے 200 dollars کی inventory purchase کری ہے یعنی کہ مجھے ایک اور account جو یہاں پر بنانا پڑے گا وہ account ہوگا ہمارا purchases کا account کون سا account ہوگا purchases account ہوگا یہاں پر میں لکھوں گا purchases ٹھیک ہے اور اب کیا entry پاس ہوگی purchase account debit 200 cash سے payment کری ہے 200 cash credit purchases cash لکھ دیں گے اور cash purchases دکھیں گے purchases کا account debit $200 سے because ہم نے کوئی چیز purchase کری ہے اور cash account credit $200 سے because اس کی payment ہم نے cash میں کری ہے تو cash کام ہونا چاہیے cash کام ہوگا تو credit ہوگا اور اسی لئے transaction کو دیکھو purchase debit ہے اور cash credit اب مزید چیزیں ہمیں part two of this ویڈیو lecture میں اگلے part میں بناتا ہوں یہاں تک ان چیزوں کو آپ copy کریں پھر آپ آگے بڑھئے گا بہت شکریہ